مطدد قسم کے کلمات ملتے ہیں جناب سیدہ کے بعض مقامات پہ انہوں نے ایک انسان من حیث انسان کا مقام اور عظمت بیان کی ہے کہ ایک انسان کا مقام کیا ہے حقیقی مقام انتہائی یعنی جہمع قسم کے تعبیرات ہیں فرمایا کہ انتم عباد اللہ اے اللہ کے بندو تم نصب عمرہی و نحیے تم اللہ کے عمر اور نحی کا نصب العین ہو مرکز ہو اللہ کی جتنی تشریعات ہیں احکام ہیں عمر ہو نہیں ہو اس کا مرکز تم اللہ کے بندے ہو وحملت دین ہی مباحیے تم ہی اللہ کے دین کے حامل اس کی وحی کے اٹھانے والے ہو یعنی انسان کا مقام کیا ہے اللہ کی وحی کو اٹھانے والا ہے اللہ کی گفتگو کا مرکز اور محور ہے چونکہ عمر اور نحی یعنی اللہ کی گفتگو کلام اس کا مرکز کون ہے انسان ہے فرمایا تم اللہ کی عمر اور نحی کا نصب العین ہو تم اللہ کے امین ہو کس پر اپنے نفسوں پر تمہارے نفس تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے تم مالک نہیں ہو اور دیکھو اللہ نے کتنا تم پہ اعتماد کیا ہے کہ تمہارے حوالے کر دیا ہے تمہاری امانت کو دیکھنے کے لیے کہ تم کس حد تک امین رہتے ہو وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمَ اور تم اللہ کے دین کے مبلغ ہو دوسری ام تُو تک یعنی تم میں سے ہر بندہ یہ مقام رکھتا ہے جو مقام ایک نبی کا ہوتا ہے نبی کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے لانا اور تم تک پہنچانا تمہارا کام ہے کہ آگے اگلی نسلوں تک پہنچاؤ یہ ایک حقیقی مومن کی ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے یعنی فقط مولانا اور عالم دین تک ہر آدمی اللہ کی طرف سے امین ہے اپنے نفس پر اور ہر آدمی کے گردن پر یہ ذمہ داری ہے اس کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے مبلغ ہے تو ایک جہ سے یہ ایک ذمہ داری ہے لیکن ایک جہ سے ایک مقام اور عظمت ہے انسان کا کہ انسان کتنا اہمیت رکھتا ہے پروردگار کی نگاہ میں کہ اس کی طرف سے امین ہے اس کی گفتگو کا مرکز ہے اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مبلغ ہے خود اللہ کی کلام پر عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے والا ہے یہ ایک کلمہ تھا ایک اور جملے میں جناب سید نے فرمایا بالخصوص یعنی شیعہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر تم ہمارے ہر عمر پر عمل نہیں کرتے ہو اور ہر ہماری نہیں سے نہیں بچتے ہو تو اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلو اس کی ذرا تشریح کرے اگر تم اپنے آپ کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں شیعہ زہرہ کہا جائے شیعہ اہلِ بیت کہا جائے شیعہ اہلی کہا جائے تو پھر تب یہ کہلانا تمہارا حق ہے جب تم اپنے تمام واجبات کو ادا کرتے ہو اور تمام محرمات سے بچتے ہو لیکن اگر تم میں سے کوئی باز فیلِ حرام کا ارتکاب کرتا ہے یا اپنے کسی واجب میں سستی کرتا ہے انجام نہیں دیتا ہے تو اس کو جناب سیدہ منع فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلائے ہیں یہ کہلائے ہیں میں محب ہوں ان کا میں ان کا چاہنے والا ہوں میں ان کا موالی ہوں کیونکہ جناب سیدہ کی نگاہ میں شیعہ کا مقام اس سے بلند ہے شیعہ یعنی اتباع کرنے والا جو کم از کم اتنی اتباع کرتا ہو یہ مطلوب نہیں ہے ہر شیعہ میں سمتمار بن جائے سلمان اور ابوزر بن جائے لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اپنے کسی واجب کو چھوڑے نہیں اور کسی حرام کا ارتکاب نہ کرے اگر ایسا کرتا ہے تو جناب سیدہ کی طرف سے اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہلائے